دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آلو بخارے کی اس کے طبی فائدے آپ کو بتائیں گے اقسام بتائیں گے اس کے علاوہ اس کا مزاج بتائیں گے مقدار خوراک بتائیں گے تو دوستو اگر آپ کو آلو بخارہ اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بہت فائدہ ہوگا آپ کو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دیڈ آئی پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں دوستو موسم گرمہ میں بہت سارے کھانے کو پھل ملتے ہیں انہی میں سے ایک آلو بخارہ بھی ہے جو کہ سائز میں بہت چھوٹا ہے لیکن اگر اس کے فائدے کی فرست نکالی جائے تو وہ بہت لمبی ہے لوگ بہت مزے سے اس پھل کو کھاتے ہیں سرخی مائل گہرے رنگ کا یہ پھل اپنے فائدے اور تاثیر کے لیاز سے بے مثال ہے چھوٹے بڑے سب اسے بڑے شونک سے کھاتے ہیں آلو بخارے کو عربی میں اجاز فارسی میں آلو بخارہ کہتے ہیں اس کا تعلق رسکائے فیملی سے ہے آلو بخارے کی دو اقسام ہوتی ہیں بساتی اور کوہی پاکستان میں آلو بخارہ جمع کشمیر اور بلوچستان میں کسرت سے ملتا ہے ایرانی اور افغانستان کا آلو بخارہ ذائکے دار اور اچھا ہوتا ہے اگر ہم اس کی مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج درجہ دوم میں سرد تر بتایا جاتا ہے سوئی دوستو اس کا مزاج درجہ دوم میں سرد تر بتایا جاتا ہے کہ بہت ٹی تھنڈا ہوتا ہے اگر ہم اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو آلو بخارہ پانچ سے سات دانوں تک کھایا جا سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آلو بخارے کے طبی فوائد کے بارے میں دوستو ویسے تو آلو بخارے کے بے شمار فوائد ہیں لیکن کچھ جو مین فوائد ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو آلو بخارہ کالے جرکان پیلے جرکان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ پھیکی رنگت والے افراد کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ کی رنگت پھیکی ہے آپ کے چہرے پر حسن نہیں ہے تو آپ اسے استعمال کریں تو آپ کے چہرے پر حسن آئے گا اس کے علاوہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو آپ آلو بخارے کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو یہ دوستو بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ بدن سے فاسد مادے خارج کرتا ہے اس کے علاوہ قبض کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے رات سوتے وقت پانچ سے سات دانے کھال لیں تو آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے اس کے علاوہ آلو بخارے کا شربت انتہائی ذائکے دار اور تسکینے کلب ہوتا ہے دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خون بنانے کے ساتھ ساتھ دورانے خون بھی بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو آلو بخارے کے پتوں کا جشاندہ بنا کر اس سے گرارے کرنے سے نزلے کو روکتا ہے نزلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو آلو بخارے سے پشاب کی جلن جاتی رہتی ہے اگر گردے پشاب کرنے سے کاسر رہ گئے ہوں پشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال مفید ہے آلو بخارہ ہمیشہ دو کر استعمال کرنا چاہیے صاف کر کے مطلب کھانا چاہیے دوستو آج بہت ساری باتیں ہم نے آلو بخارے کی طرف سے آپ کو بتائی ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل دیوڈ آئیڈی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز پیار بھری محبت بھری اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آتی رہیں ہمارے چینل دیوڈیو